اس سنسار کو جس نے بنایا ہے جس نے رچا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں اس کو عشور کہتے ہیں اس نے انسانوں کو پیدا کر کے ایسی نہیں چھوڑ دیا بلکہ وہ راستہ دکھایا میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں تو ان چیزوں کو یہاں انسانوں کے درمیان پھیلانے کے لیے بتانے کے لیے اس کے عشدوت آتے رہے شروع سے لے کر کے آخر تک انہوں نے عشور کی جو عبدیش تھے اس کی جو سچھائیں تھیں وہ سب بتائیں لوگوں کو یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے تمہیں عشور کی بھکتی کرنا چاہیے عام انسانوں سے اچھے تعلق رکھنا چاہیے سب کی سیوا کرنا چاہیے کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے عشور ناراض ہو اس لیے کہ تمہیں عشور کے سامنے اس کے سمکچ جیون مرد کے پسچار جو میں جانا ہے اور وہ حساب کتاب لے گا ہندو دھرم میں بھی اور دوسرے دھرموں میں بھی جو اچھی چیزیں ہمیں کو لگتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں عشدود آئے لیکن انسانوں نے اپنے سوارت کے لیے اس میں سنسردن کرتے رہے جیسا کہ عیسائیوں کی یہ ہوا یہودیوں کی یہ ہوا دھرموں میں ہوا سب سے انتین عشدود پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے پرانی باتوں کی پستی بھی کی اور اپنے دور میں جو آئے ہوئے سمسی آئے تھے اس کا سمدھان بھی کیا اور رہتی دنیا تک کے مسائل کے لیے آپ نے پریس پلس دیئے تو مکہ کی زندگی میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوتریت ہوئے وہاں آئے تو آپ نے انسانیت کی بنیاد پر تعلیمات دی اور بتایا تم عشور کو مانو سب کا عشور ایک ہے تو وہاں مکہ کے لوگ بھی مانتے تھے یا ہمارا سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے تھے کہ دیکھو عشور کی بھکتی میں کسی کو شریک نہ کرو کسی کو سا جانا دو اس لیے کہ سب اس کا کیا ہوا ہے اس نے پیدا کیا اس نے ساری نعمتیں دیں ماں باپ دیئے تمہارے لئے ساری نعمتیں مہیاں کی سب کچھ اسی کا کیا ہوا ہے بداؤٹینک کوپریشن تو تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تو لوگ نہیں مانتے تھے اس کو اور اس کے ساتھ ساتھ اور آپ نے باتیں رکھی غلاموں پر ظلم نہ کرو عورتوں پر اچار نہ کرو مل جل کر کے رہو انسانیت کی بنیاد پر یہاں رہو دنیا ختم ہونے والی ہے مر کے اپنے رب کے سامنے جانا ہے تو لوگ جو ہے وہ عیشور کو تو مانتے تھے لیکن عیشور کے ساتھ شرک کرتے تھے وہ کہتے تھے ان کو بھی پوجیں گے ان کو بھی پوجیں گے مَا نَعْبُدْهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ الظُّلْفَ ہم ان کی پرستی سن کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ عیشور سے ہمیں قریب کر دیں تو اب وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جنہوں نے سوئیکار کر لیا مان لیا ان کا نام پڑا مسلم مومن مسلم کے معنی مان لینے والا آگیا پالن کرنے والا اپنے سر کو جھگا دینے والا عیشور کے سامنے انتی مجدود پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لینے والے کا نام مسلم پڑا لیکن جن لوگوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تو سنا سمجھا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آگ کی بات نہیں مانیں گے تو ان کا نام کافر پڑا کافر کہتے ہیں نام ماننے والے کو تو کافر کا مطلب اسلام کی باتوں کو قرآن کی باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جو مانے وہ مسلمان ہیں جو نہیں مانتا وہ کافر ہے کافر کے معنے نام ماننے والا ویسے تو اس کا ورجل معنی اس میں چھپانا دی آتا ہے جو اچھی چیزوں کو چھپائے حق کو چھپائے لیکن کافر کے مانے انکار کرنے والا نہ ماننے والا ہندوستان کے اندر ہمارے بہت سارے بھائی ہیں ہندو بھائی بھی ہیں سکھ بھائی بھی ہیں جہنمت کے بننے والے ہیں بہت سارے اور لوگ ہیں ناستک بھائی بھی ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر جو انتی مشدل کو نہیں مانتے جو قرآن مجید کو نہیں مانتے اسلام دھرم کو نہیں مانتے ان کو ہم کافر نہیں کر سکتے کافر اس کو کہا جاتا ہے جس کے سامنے اسلام کا سارا پہلو آ جائے قرآن مجید اس کے سامنے پیش کیا جائے پروفل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پیش کی جائے اسلام کا جو پریشہ ہے اس کے سامنے پیش کیا جائے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنایت کے ساتھ ساب بات کی جائے ان کے سامنے کہ بھئی اسلام دھرم یہ ہے وہ کہیں کہ ٹھیک ہے اسلام دھرم لیکن ہم نہیں مانتے یہ باتیں ہم سوئیکار نہیں کرتے ان کو کہتے ہیں کافر اور کافر کا مطلب صرف اتنی ہوتا ہے کہ نہ ماننے والا میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں اجدیہ کے اندر پرم ہنس جی کے جو اتردائی ہیں ڈاکٹر گوپال وہ اجدیہ کے اندر ہیں ان سے مسلمانوں کا ایک ڈیلیگیشن ملا اچھی باتیں ہوئیں اسلام کے جو چیزیں ہیں باتیں ہیں وہ پیش کی گئیں تو انہوں نے بہت پربابیت ہوئے وہ انہوں نے کہا اگر یہ باتیں اسلام میں ہیں تو بہت اچھی باتیں ہیں اور اس سے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ایک بات ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ان سے کہا گیا کہ آپ بتائیے وہ کونسی بات ہے تو انہوں نے کہا ہم کافر کا جو شبد ہے اس سے بہت بھیت ہو جاتے ہیں بہت ہم کو گھڑنا آتی اس سے تو ان سے کہا گیا کہ آپ کافر کے معنی کیا سمجھتے ہیں تو ڈاکٹر گوپال صاحب نے کہا کہ کافر کے معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قتل یوگ یعنی جب مسلمان کابو میں آئیں گے کنٹرول میں آئیں گے طاقت میں آئیں گے تو سارے کافروں کو قتل کر دیں گے کافر کے معنی قتل کے لائق تو ان سے کہا گیا کہ یہ مفہوم نہیں ہے اس کا کافر کا مفہوم یہ ہے کہ انتی ویشدود پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اوتویت ہوئے انہوں نے سمکچ مانوجات کے سامنے عیشوری صدھانتوں کو پرستد کیا جن لوگوں نے سوئیکار کر لیا ان کا نام مسلم پڑا جنہوں نے سوئیکار نہیں کیا انہوں نے کہا پرافیٹ آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں لیکن ہم نہیں مانتے اس کو ان کا نام کافر پڑا کافر ہوا ناماننے والا لیکن پرافیٹ نے سمبند سب کے ساتھ اچھے رکھے سب سے ملنا سب سے جلنا سب کے کام آنا سب کی پریشانیوں کو دور کرنا یہ کام رہا ہندوستان کے اندر بھی یہ جو لوگ ہمارے ہیں نام مسلم بردرس ہیں سب کافر نہیں ہیں ان کے سامنے دین پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے دیکھئے دوسروں کا جو دھرم ہے وہ بھی پڑھنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ہندو دھرم کیا ہے جہرمت کیا ہے سیخمت کیا ہے اور دنیا کے دھرم کیا ہے عیسائیت کیا ہے یہ پڑھنا مسلمانوں کا کرتب ہے یہ ذمہ داری ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم ہندو دھرم پڑھ رہے ہیں مسلمان وہاں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنا اسلام دھرم بھی ہم دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ان کو اسلام کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگز ختم ہوں اسلام کے بارے میں جو گھرنائے پھیلا کی گئے ہیں جو پرپگڑڈا ہوا وہ ختم ہو اور سارے دھرم کے لوگ آپس میں مل جل کے رہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا واتورڈ بنیں تو جن لوگوں تک اسلام دھرم پہنچ جائے اور وہ کہیں کہ ہمیں اسلام دھرم سمجھ میں آ گیا لیکن ہم اس کو نہیں مانتے ان کو کافر کہتے ہیں